بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤں گی آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں اویل لے لیا ہے جو کہ ایک کپ ہے اب میں اسے تھوڑا سا گرم کروں گی اویل کے گرم ہوتے ہی میں یہ چند کری پتے اس میں ڈال دوں گی جو کہ صرف میں نے ایک ڈنڈی میں سے نکالے تھے ان کو تھوڑا سا پکنے کے بعد میں اس میں پیاس ڈال دوں گی جو کہ میں نے تین ادر درمیانی دی ہیں ان کو پورا براؤں نہیں کروں گی کچھ دیر ہی ان کو نرم کروں گی تیاس کو کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہشن اور ادرک جو کہ ایک ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لہشن اور ادرک کے بعد میں نے یہ ٹیماتر ڈالے ہیں جو کہ دو ادر تھے درمیانے ان کو بھی میں کچھ دیر کے لیے پکا کر نرم کر لوں گی ٹماٹر کچھ نرم ہونے پر اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون نمک اور نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں یہ آدھا ٹی سپون میں نے ہلدی لئی ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے لیے آدھا ٹی سپون کٹی وی لال میں آدھا ٹی سپون پیسی وی لال میں یہ دونوں میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ کٹا ہوا سفیز زیرہ اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا دھنیا کا پوڑر میں استعمال نہیں کر رہی ہوں یہاں پر کچھ دیر میں ٹیماتر کو اس میں ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ ٹیماتر کا مسالہ بن جائے اور یہ نرم بھی ہو جائے چار منٹ میں نے ٹیماتر کو ڈھک کر پکا لیا اسی میں یہ دیکھنا دیں ٹیماتر ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا میں ان کو توڑ بھی دوں گی اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ہری میلچیں جو کہ میں نے تین لی ہیں اور ان کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں نازی تقریباً پانچ سے ساتھ میں ٹھوڑ چکے ہیں اور ہمارے ہمارا مسالہ بلکل ریڈی لگ رہا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ میں نے تقریباً سات عدد انڈے لیا ہے جن کو میں نے بوائل کر کے ان کو ہی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو اسی میں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون کالی میٹ جو میں نے کوٹ کر لیا ہے اسے اس میں اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی مسالے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ سبزی دکھنے میں ہی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو پھر کھانے میں کتنی ٹیسٹی ہوگی اب آخر میں میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سہارا دنیا دیکھیں ناظرین ہماری ڈیش ریڈی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ناظرین ہمارے انڈوں کی سبزی بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور لذیذ اور آسانی سے بنی ہے یہ ریسپی انشاءاللہ اگلی ریسپی میں پھر ملوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ